اسلام علیکم ویورز میں اس وقت شاہ پور کانزرہ کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں صبح عید ہے اور اس منڈی کے اندر سب سے مہنگا جانور ہم نے ڈونڈ لیا ہے اور اس خریدار کو بھی پا لیا ہے جنہوں نے یہ جانور خریدا ہے آج کے اس دور میں لکھوں روپے مالیت کا جانور خریدنا بڑی بات ہوتی ہے جبکہ ضروریات زندگی انسان کی اور بھی ہیں یہ جانور بڑا خوبصورت جانور ہے آپ بھی آگے لے کر آئیں لائٹ دکھائیں اکاش نام ہے اس جانور کا اور چالیس لاکھ روپے مالیت بیوپاری نے لگائی تھی خریدار نے اس کو خرید لیا گفتگو کریں گے ہم خریدار سے کہ چالیس لاکھ کا جانور پچیس لاکھ میں اس نے کیسے خرید لیا اور تقریباً آدھی قیمت کا یہ فرق پڑا یہ کیسے ہو گیا کہ بیوپاری آسانی سے مان گیا صبح عید ہے اور شہری کی بھی ہم گفتگو کریں گے کہ مہنگائی کے اس دور میں آپ نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے کیا فیلنگز ہیں دل کے اندر کتنا مطمئن فیل کرتے ہیں اللہ خیرہ میں جانور کو قربان کرتے ہوئے کیا نام ہے آپ کا عویس عویس سب لاہور سے تعلق ہے آپ کا لاہور سے ہوں ویور سے ایک چیز اور میں بتاؤں جب یہ چلتا ہے نا ہے جو اس کی آواز ہے کھڑاکی خوف پیدا ہوتا ہے لیکن بڑی حمت ہے آپ کو ڈرنی لگ رہا ہے اتنا مہنگا آپ نے جانور کوئی ڈرنی ان سے کسی چیز کا ڈرہ ہے بیوپاری نے کیا قیمت لگائی تھی سب سے مہنگا جانور اس منڈی کا یہ سب سے مہنگا جانور یہی ہے چالیس لائے اس نے لگایا تھا اور کافی بحث کے بعد تیس پہ آگے آڑ گیا تھا پھر وہ ایک دوست آگے ان کے جاننے والے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں پچیس میں لے کے دی ہے ہمارا پچیس میں فائنل ہو گئے ان کے ساتھ کتنا وزن ہے اس جانور کا سر پچاس من دو سو کلو پچاس من دو سو کلو اس کا وزن ہے دلی طور پر کتنا مطمئن فیل کرتے ہیں فیل نہیں ہو تو کتنا مہنگا جانور اور بھی بڑے خرچے ہیں تھوڑا سا ہماری عوام کے ساتھ یہ واقعہ بھی شیئر کر دیں گے آپ ما شاء اللہ ایج بھی آپ کتنی زیادہ نہیں ہے ینگ ہے تو اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنے کے لیے آپ کی انٹرنلی کیا فیلنگز ہیں سر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ پاک دیتا ہے میں تو یہی کہوں کہ اللہ پاک سب کو دے ہمیں اللہ پاک نے تفیق دیا اس لیے ہم نے اتنا مہنگا جانور لی ہے تو انشاءاللہ مزید کوشی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکس سیزن ہے اس سے بھی زیادہ دیں ہم انشاءاللہ اس سے بھی بڑا جانور لیں گے انشاءاللہ لاہور کے کس جگہ سے آپ کے تعلق ہے لاہور چونگی ہے مرسیدوسے اس کا نام اکاش ہے باتیں سمجھتا ہے یا آپ کو اگر اکاش کو آپ سمجھائیں تھے جو ہے نا ان کے جو مالک ہے وہ ہی سمجھ سے ان کی بات سنتا ہے کیونکہ رسی ڈالی نہیں تھی انہوں نے اور صبح ویسے انہوں نے آواز یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اچھا یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا یہ بیوپاری کی آواز جو مالک تھا اس کو تو مالک نے کیا بتایا کہ اس کی خدمت کیسے کی ہے کیا کھلاتا رہا کیا پیلاتا رہا دیسی گھی بادام پستے کوئی یہ چیز بتائیے اس نے آپ کو بلکل انہوں نے کہا جی دیلی کا ماشاءاللہ دس سے بارہ گلوہ دودھ پیتا رہا ٹھیک ہے پستا کاجو بادام اگر ہے دیسی گھی بھی کھلاتا رہے ہیں ٹھیک ہے تین سال ماشاءاللہ خدمت کی ہے انہوں نے اس کی صبح اس کو قربان کر دیں گے عید کے تین دن ہوتے ہیں کس دن اس کو قربان ہی کریں گے صبح انشاءاللہ بسم اللہ اللہ کی راہ میں سے قربان کریں گے بہت بہت آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی اس کو قبول کرے آپ نے بڑا مہنگا جانور خریدا ہے اللہ تعالی آپ کے اسے فراخ دل کو بھی پسند کرے مزید اللہ تعالی آپ کے اندر ایک سخی بن پیدا کرے یہ وصف اللہ تعالی کسی کسی کو اطاق کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور ہے بہت خوبصورت بڑا پیارا جب یہ چلتا ہے تو یقین مانے نیچے سے زمین ہلتی ہے اتنا وزنی جانور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اکاش اس کا نام ہے قربانی کا ویڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وزن ہے کہ اس کو چلتے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے زیادہ تیز نہیں چل پاتا ہے یہ زیادہ وزن ہونے کی علامت ہے جیسے کہ آپ نے اس کا وزن بھی جان لیا اس کا نام بھی جان لیا اور یہ اس منڈی کا سب سے مہنگا جانور ہے جس کی بیوپاری نے قیمت چالیس لاکھ روپے لگائی تھی لیکن خریدار نے اس کو پچیس لاکھ روپے میں خرید لیا ہے یہ احوال ہم بتا رہے ہیں آپ کو شاہ پور کانجران کے نقص ویڈیو تک کے لئے اجازن نے اپنا بہت خیال دکھیے گا خدا نگے بان